السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برزق کے حالات و واقعات میں آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں پڑھیں گے جس کا برزق میں معاملہ بڑا عجیب سرہا وجہ کیا تھی وہ جانتے ہیں علامہ تلمسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصباح الظلام میں سنت کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے اور اس واقعے کو سعدد الدارین میں امام نبھانی نے پیج 152 پر بھی بیان کیا ہے ایک جماعت مکہ مکرمہ کو حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئی ان میں ایک آدمی تھا جو نفل نمازیں بہت پڑھتا تھا وہ راستے میں مر گیا اس کے دفن کے لیے ساتھیوں کے پاس کوئی قدال وغیرہ نہ تھا تاکہ قبر کھو دی جائے چنانچہ آس پاس جنگل گھومنا شروع کر دیا تو اچانک ایک بڑیا کے پاس اس کی جھمپڑی میں یہ لوگ پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ جھمپڑی میں لوہے کی ایک قدال پڑی ہوئی ہے انہوں نے اس سے طلب کی تو بڑیا نے کہا کہ تم سب قسم کھا کر اہد کر لو کہ اس کو واپس لاؤ گے سب نے واپس کرنے کی قسمیں کھائیں اور قدال لے کر چلے گئے قبر تیار کی مردے کو دفن کر دیا بگر غلطی سے قدال قبر کے اندر چھوڑا ہے یاد آنے پر پھر واپس گئے اور قبر کو کھوڑا اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قدال اس مردے کی گردن میں توق بنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بھی اس پہ بدے ہوئے سب لوگ حیران رہ گئے اور گھبرا کر قبر کو دوبارہ بند کر کے واپس بڑیا کے پاس چلے آئے اور پورا واقعہ بڑیا کے پاس بیان کر دیا بڑیا نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کہا کہ یہ قدال گھر میں میرے پاس تھی مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ اس قدال کو محفوظ رکھو ایک ایسے شخص کی قبر میں یہ طوق بنے گی جو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا رہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ یعنی صدیق اکبر اور فاروق عاظم کو گالیاں دینے والے کے برزخ میں ہی قبر میں دفن ہوتے ہی یہ انجام شروع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ اکرام کی خلفار راشدین المہدین کی اہلِ بیعت کی سب کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے ان لوگوں کی صوبت سے بھی اور ان عامال سے بھی جن میں صحابہ اکرام کی شان میں کوئی گستاخی ہو ان کی فضیلت یا ان کی عفضلیت کے اندر کوئی ایسی بات زبان سے نکلے جو ان کے مقام سے نیچے ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے آمین اور ایسے لوگوں کو اللہ کے حضور طوبہ استغفار کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام کے حق میں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے آج کل سپیشلی سوشل میڈیا پہ بہت نظر آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں میں کن لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری